ماہ رمضان مبارک کی تین راتوں کو شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی انہی تین راتوں میں کسی رات میں پیغمبر اسلام کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا لہذا ہمیں یہ آمال تینوں شبوں میں انجام دینا چاہیے ان کو آمال مشترک کہا جاتا ہے پہلا عمل غسل ہے یعنی اس غسل کو مغرب سے پہلے انجام دیا جائے تاکہ مغربین کی نماز اس غسل کے ساتھ ہو دو رکعت نماز پڑھی جائے جس کی دونوں رکعت میں ایک حمد اور سات مرتبہ سورة توحید کی تلاوت کی جائے گی نماز کے تمام ہونے پر ستر مرتبہ کہیں گے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نماز تمام بھی نہ ہوگی اور اللہ اس کو اور اس کے والدین کو معاف کر دے گا اس کے علاوہ زیارت امام حسین کی تعقید کی گئی ہے قرآن کریم کو کھولیں اور سامنے رکھ کر اس دعا کو پڑھیں دعا کے تمام ہونے پر اپنی دعا طلب کریں پھر قرآن کریم کو اپنے سر پر رکھیں اور اس دعا کو پڑھیں یعنی اس میں چودہ معصومین کا باستہ اللہ کو دیا جاتا ہے اس رات میں سو رکعت نماز بھی وارد ہوئی ہے جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے گی کریم کی تلاوت دعاوں کا پڑھنا بھی اپنی جگہ محفوظ ہے ان عامال کو شبعہ انیس شبعہ اکیس اور شبعہ تئیس تینوں میں انجام دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے گناہ اگر درختوں کے پتوں اور بیابان کے ریت سے بھی زیادہ ہو تو پروردگار ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے امید ہے کہ شبعہ قدر میں آپ ان تمام عامال کو انجام دیں گے شبعہ انیس میں سو مرتبہ استغفاللہ ربی واتو و علیہ اور سو مرتبہ اللہم لعن قتلتہ امیر المومنین بھی کہنا چاہیے